ایلیکشن کمیشن کے غیر فعال ہونے پر سپریم کورڈ نے از خود نوٹس لے دیا ہے حکومت نے بھی ممبران کی تقرری کے لیے رابطیں اتیز کر دیئے جانتے ہیں مشیر چودری سے بشیر سپریم کورڈ کا کیا کہہ رہا ہے ممبران کی تقرری پر جی اگزشتہ روز چیف جیسس فاکستان نے جیسا ہوں ایلیکشن کمیشن کے غیر فعال ہونے پر نوٹس لیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تمام جو متعلقہ ادارے ہیں جن میں ایلیکشن کمیشن وزارت قانون اور حکومت ہیں ان کو نوٹس بھی جاری کیے تھے کہ ایسا کیوں ہے کہ ایک ادارہ جو ہے وہ مکمل طور پر غیر فعال ہو گیا اس کے بعد جو حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ رابطے جو ہے وہ تیز کر دیئے ہیں آج کل گزشتہ ہوتا ہے یہ پایا تھا کہ سید کورشید شاہ جو کے قائدے از بے اختلاف ہیں وہ رابلا کوٹ جائیں گے بلاول بوٹو زرداری کے ساتھ اس لیے ان کی جو ملاقات تھی عساق دار کے ساتھ وہ آج ملتوی کر دی گئی تھی لیکن ہمارے ذراعہ نے یہ بتایا ہے کہ عساق دار جو ہے وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سید کورشید شاہ سے رابطہ کریں تاکہ اس حوالے سے جو نام ہیں جو اپوزیشن کو انہوں نے دیئے تھے اور اسی طرح پوزیشن نے اپنے نام جو ہے وہ دینے تھے تو اس حوالے سے حتمی مشاورت جو ہے وہ مکمل کی جائے اور اس کے ساتھ بعد اس کو کمیٹی میں لے جا کر فائنل کیا جائے اور جلد از جلد الیکشن کمیشن کی جو تشکیل نو ہے اس کو مکمل کیا جائے اور تمام ارکان کی جو ہے وہ تقری کی جائے میں ہمارے ذراعہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ چونکہ اپوزیشن نے ٹھیک ہے شکریہ بشیر چہتری